جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں دریائے ستلوج پر ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ ہیڈ سلیمان کی ہے دریائے ستلوج کے مقام پر موجود ہیں یہ پانی پیچھے سے آرہا اور آگے نیریں نکل رہی ہیں اس طرف دریائے ستلوج ہے جتنا پانی چھوڑنا تھا دریائے میں چھوڑ دیا گیا باقی پانی نیرو کی طرف جا رہا ہے اس وقت ہم ہیڈ سلیمان کی پہنچ چکے ہیں بلکل ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں دہائیں گے ہیڈ سلیمان کی کے اوپر یہ کل ہے اس کے نیچے سے یہ پانی ہے اس کا کیسے وہ گزر رہا ہے اور یہ ہیڈ سلیمان کی کی حدود جو ہے وہ شروع ہوگی ہے یہاں سے اویلی لکھا انیس کلومیٹر ہے دیپال پورس پنتالیس ہے وہ کوڑا ستر کلومیٹر کا فیصلہ ہے تو یہاں پہ ہم گاڑی کو روکیں گے اور آپ کو یہاں پہ پورا جو ہے وہ ویو جو ہے وہ دخواہیں گے یہ ہیڈ سلیمان کی یہ بہت پہرہ ویو ہیڈ سلیمان کی کیوں پہ ہم پہنچ چکے گئے ہیں بہت ہی زبادہ سلیمان کی کی ناظرین ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں ہیڈ سلیمان کی کا یہ اس کے ساتھ ہی بانٹر ایریہ ہے وہاں پہ کیونکہ آج کل کرونا کے پیٹ نہیں ہو رہی اس لیوان ہی ہم جا رہے ہیں تو یہ ہیڈ جو ہے وہ آپ کو دخواہ رہے ہیں ناظرین یہاں سے دیلی جو ہے وہ چار سو چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر آئے اس وقت جو ہے وہ ہم ہیڈ سلیمان کی وارٹر پہ ہیں اور دیلی یہاں سے چار سو چوبیس کلومیٹر ہے جی ناظرین اس وقت ہم ہیڈ پہ ہیں اور یہ آپ کو ہیڈ کا بہت ہی خوفر ویو ہم دخواہ رہے ہیں کیمری کی آنکھ سے دیکھئے بہت ہی زبدس ویو ہیڈ کا یہ آپ دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے اور اس سے آگے جائیں تو بارڈر کہہ رہی ہے یہ ہم اس وقت جو ہے وہ ہیڈ پہ ہیں تو ہیڈ کی دوسری سا یہ ہیڈ ہے یہاں پہ پانی کو روکنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیڈ بڑھائے گئے ہیں یہاں پہ پانی جو ہے اس کو یہاں پہ روکا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے مشینری نصب ہے جو پانی کو جو ہے وہ روکتی ہے تو ہم میں آپ کو آگے جا کے دخاتا ہوں ناظرین اس وقت جو ہے وہ ہم دوسری سایٹ پہ ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی جو ہے یہ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور پانی پہ بند بند نے بندہ گیا ہے یہ بڑی بڑی یہ مشینری یہاں پہ نصب ہے جو کہ پانی کو روکے ہوئے ہیں بہت کم جو ہے مقدار میں پانی کو چھوڑا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت ویو ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ویو تو جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر تو یہ دوسری سایٹ پہ بھی جو ہے یہ ہیڈ پانی جو ہے وہ دوسری طرف سے آپ کی آرہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مرگابیاں پھر رہی ہیں اوپر یہ مرگابی ہے جو کہ پانی کے اوپر تہا رہی ہے یہ ہم بالکل آپ کو کلوز ویو کر کے دکھا رہے ہیں ناظرین یہ دیکھیں جو ہے وہ ہمارے آفیسز نے ہمارے جوانوں نے ہماری گورنمنٹ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ویفٹر ہیں ان کے گومنے کے لیے یہاں پہ بقیدہ یہ بنایا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہاں پہ ویفٹ کر سکے سیار کر سکے اور تفریق کر سکے بہت ہی خوبصورت جو ہے طریقے کے ساتھ یہاں پہ پھرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے تو یہ میں آپ کو دخواہ رہا ہوں یہ سارا ویو ٹوٹل جو ویو ہے اس کا ہیڈ کا تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں پانی جو ہے وہ آ رہا ہے یہ دونوں طرف سے پانی آ رہا ہے ادھر سے میں آپ کو دخواہ رہا ہوں ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ اگر ہم جائیں تو آگے جو ہے بارڈر ایریا ہے یہ بھی بارڈر کا ایریا ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور دشمن کی جو ہے جو دشمن کے جو غلط نظریات ہیں یہ غلط وہ سوچتے ہیں اللہ تعالی جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے میرے گروپ کے ساتھی میرے دوست بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ یہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور ہم آئے لوگ آپ لوگوں کو ویورٹ کروانے کے لئے یہاں پہ نکرے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے باند باندے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یعنی کہ یہ جو ہے وہ بالکل زگ زگ شکل کے اندر جو کہ پانی کو جو ہے وہ لے کے آگے جو ہے وہ ٹرانسور کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت میں ہم موجود ہیں دریائے ستلج پہ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ ہیڈ سلیمان کی ہے دریائے ستلج کے مقام پر موجود ہیں یہ پانی پیچھے سے آ رہا اور آگے نیریں نکر رہی ہیں اس طرف دریائے ستل جائے جتنا پانی چھوڑنا تھا دریائے میں چھوڑ دیا گیا باقی پانی نیروں کی طرف جا رہا ہے تو اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے رش نہیں ہے ویسے عام روٹین میں ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے جو آج نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عباس علی جڑھ صاحب ان سے ہم اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سر آپ کیا بتانا چاہیں گے اس ہیڈ سلیمان کے مقام کی تاریخ کی حوالے سے ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ یہ کب تعمیر کیا گیا سر میں اس کا انجینئر تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کب تعمیر لیکن یہ میرے جو نالج میں ہے جو میرے نالج میں ہے یہ پارٹیشن سے بھی پہلے کا ہے تو یہ ابھی یہاں پہ یہ ساتھ ہی بارڈر لائن ہے جس کے اوپر وہ تقریباً تو ابھی کرونا ایشو کی وجہ سے میں نے اپنے دوست سے پوچھا ابھی تونوں نے کہا کہ آج نہیں اس لئے ہم اپنے ناظرین کو اس سے ملوز نہیں کر سکے تو وہ بڑا دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے جب انڈین آرمی اور انڈیا کے لوگ اور ہمارے ادھر مسلمان لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہیں یہ جاتے ہیں تو بڑا نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم معذرت خواہیں اپنے ناظرین سے لیکن یہ جو ہیڈ سلمان کی ہے یہ بڑا پیارا مقام ہے یہاں پہ فش بہت اچھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو نظارہ ہے یہ آپ کو ڈاک ساب دکھا رہے ہیں ڈاک ساب کا کیمرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ چلے جا رہا چلے جا رہا آج تو تھک بھی نہیں رہا تو ماشاءاللہ بہت بڑا کر رہے ہیں تو اس میں یہ سارا کتنا پیارا پیارا سماع ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ٹائم ملے تو اس کے ساتھ یہ پارک ہے بڑا پیارا تو ادھر چکر لگائیں اور جب یہ کرونا کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اپنے بچوں کو اور فیملی کے ساتھ ادھر آئیں بہت پیارا دیکھنے والا سماع ہے ماشاءاللہ